اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے پرمیشور کے رہ سے باتی ہے ہائی وکسین کے دوارہ ستمبر انیس پرمیشور کے چناؤں کے رہسیا ہمارا پتہ ابراہام جب میسو پوٹامیا میں تھا تب مہمہ میں پرمیشور نے اسے درشن دیا پریرتو کے کام کی پستک ساتوا دھیائے دوسرا پد جب ہم پرویش مسیح کے پاس آتے ہیں تو اس کی جوتی سب سے پہلے ہمارے ہردائے میں پھر ہمارے مکھ پر اور پھر ہمارے مارگوں میں آئے گی یہ تریگونی عیشور یہ جوتی ہے کیا اس بھاوارت میں آپ پرمیشور کے چنے ہوئے پاتر بن گئے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے پربو نے کنی پرچارکوں یا سندیشکوں نے نہیں بلکہ جیویت پرمیشور نے آپ کو ایک چمکتا ہوا مکھ دیا ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تو ساری پرکشاؤں، سنکٹوں، کلیشوں اور سمسیاؤں کے باوزود آپ کا مکھ دن پتی دن اور زیادہ چمکدار ہوتا جائے گا ایسے ہی چمکدار مکھ سے ہم شطرو کو ہراتے ہیں سٹیفنس کو اس کا بچاؤ کرنے کے لیے کسی وکیل کی ضرورت نہیں تھی اس کا چمکتا ہوا مکھ اس کا وکیل تھا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے حالانکہ دوسرے لوگ آپ سے گھنا کریں گے آپ کو ستائیں گے یا آپ کے ساتھ برا ویوار کریں گے پھر بھی ان کے سامنے ایک گواہ اور ساکشی کے روپ میں آپ کے مکھ پر جوتی ہونی چاہیے دوسرا کرنٹیوں چوتھا دھیاکہ چھے پد میں جیسے جیسے آپ ربو کی راہ تاکتے ہوئے پائے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے مکھ کی جوتی بڑھتی جائے گی آپ کی جانکاری کے بنا ہی دوسروں کو آپ کے مکھ پر پرمیشور کی جوتی نظر آئے گی اور اس دن آپ اپنی پیراوں کے لیے بھی پرمیشور کو دھنیواد دیں گے یہ دھیان دیکھی پریرتوں کے کام کی پستک ساتھ وادھیا دوسرا پد میں سٹیفانوس نے اپنا بچاؤ کیسے کیا تھا اس نے یہ نہیں کہا ہے شطرو اب میری بات سن اس نے کہا ہے بھائیوں اور بزرگوں میری سنو پوری بھیڑ اس کے خلاف تھی پھر بھی اس نے انہیں بھائی کہا اور اس کا مکھ چمک رہا تھا کسی طرح اس نے ان کے مند کی بات جاننی تھی اور اس کے سندیش نے انہیں جواب دیا تھا ہمارا پتہ عبرام ہاران میں رہنے سے پہلے جب میسوپوٹامیا میں تھا تب مہیمہ کے پرمیشور نے اسے درشن دیا پرمیشور کے بارے میں بولتے سمیں وہ اسے مہیمہ کا پرمیشور کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کی ایک دیش کے روپ میں عبرام کے ونشجوں میں بھی وہی مہیمہ نظر آئے لیکن اسرائیل یہ بھول چکا تھا موسیقی